بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام جعوید حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے وہ رمضان سپیچل کے لیے میں بنا رہا ہوں کیمہ سمو سے کیمہ سمو سے تو انشاءاللہ آج کل سے رمضان سٹارٹ ہے تو میں کچھ ہی کروں گا رمضان کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں تیار کروں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیمہ سمو سے کیسے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ سمو سے بنانے کے لیے ایک ووک کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک کلو کیمہ میرے پاس مٹن کا کیمہ ہے اب چاہے تو چکن یا بیف کا کیمہ لے سکتے ہیں تو ابھی میں اس میں شامل کروں گا تکیبان ایک کم پانی اور اس میں میں نے ڈالیا ہے دو ٹی بل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اور شامل کروں گا تکیبان دو ٹی سپون نمت اور ایک ٹی بل سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی بل سپون زیرہ پورڈر اور ایک ٹی سپون گرمی سالا ایک ٹی سپون لال مچ پورڈر اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس یہ سارے میں کیمہ میں ڈال دوں گا ابھی میں کیمہ کو پکاؤں گا بغیر اوائل ڈالے جب تک کیمہ اچھی طرح گل جائے اپنے باس کیمہ کو تھوڑا سا گلان ہے تو بعد میں میں شامل کروں گا اس میں کچھا پیاز ہرا دھنیا ہری بچ اس کو گلے میں آدھا گھنٹا لگ جائے گا جب تک کیمہ اچھی طرح گل جاتا ہے اور بعد میں میں شامل کروں گے اس میں جسری چیزیں کیمہ اچھی طرح گل گیا ہے تو ابھی میں اس کا جو پانی ہے اس کو اچھی طرح ڈرائی کر لوں گا آپ نے یہ خیال کرنا کہ کیمہ کو اچھی طرح ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پیاز بغیرہ جو چیزیں اٹ کرنی ہے وہ بعد میں کیجئے گا آپ اس طریقے سے بنائیں رفضان کے اندر انشاءاللہ بہت مازے کی بنے گی آپ اس کو فریز کر کے دو سے تین مینے تک چلا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس کو فریز کیسے کرتے ہیں کیمہ کو میں نے اچھی طرح ڈرائی کر لیا ہے اب یہاں رکھیں اس میں آپ نے کوئی اوئل اگرانی ڈالنا نہیں تو آپ کے سماسے اچھے نہیں بنے گے میں نے اس میں بس پانی ڈالا اور مسالے ڈال کے اس کو گلا لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح ڈرائی اس کو میں نے پرائی کر لیا تو ابھی میں شامل کروں گا اس میں میرے پاس دو ادت پیاز ہے اس کو میں نے بہت چھوٹا 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 چوپ کر لیا یہ خیال رکھیں پیاز کو آپ نے بہت بریق چوپ کرنا ہے اور دو سے تین چھوٹی ہری وچ وچ آپ اپنے حصاصر میں ڈال سلتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہیں اور تکیب بنو ایک کپ میں اس میں ڈالوں گا ہرہ دھنیا تو باب میں ہرہ دھنیا سوری سموسے میں ہرہ دھنیا اچھا ہوگا تو آپ کے سموسے بہت مزے کے بنیں گے ابھی میں اس کو تین سے چار منٹ تک تیز آگ کے اوپر پکا لیتا ہوں اپنے اس کو زیادہ خوب نہیں کرنا بس تین سے چار منٹ تک ابھی میں نے اس کو تین سے چار منٹ پکا لیا ہے تو سموسوں کے لیے فیلنگ بلکو ریڈی ہے الحمدللہ سموسوں کے لیے فیلنگ بلکو ریڈی ہو گئے ابھی اس کو میں تھوڑا تھنڈا کر کے پھر اس کی میں فیلنگ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی فیلنگ کیسے ہوتی ہے تو ابھی میں شروع کرتا ہوں سموس کے کی فیلنگ کرنا میرے پاس اس قسم کی شیٹس ہے اور ایک میں نے لیسی بنا لی ہے یہ میدے کی لیسی ہے اپنے اس کو تو سا پتھرہ سا لی کر سی بنا لینا ہے پس سے پہلے اس کا یہ ویلہ کونر ہے اپنے اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے یہاں پہ اس طریقے سے اس کے پتھرہ سا لگا ہے یہ اس طریقے سے پھر اس کو ایسے پھر اس طریقے سے ایک پاکٹ بنا کے آپ نے اس کے اندر جتنی آپ کو فیلنگ چاہیے اس کے اندر آپ ڈال دیں دو ٹی بر سپون پھر آپ کو اچھی طرح اس کو پھر کریں اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا لہی سی لگا ہے اور پھر اس کو ایسے فول کر لیں اس طریقے سے پھر اس طریقے سے ایسے 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 آپ نے اس کو پر یہ جو میدے کی لہی سی آپ نے اس کو لگا تے جانا ہے تاکہ آپ کے سموسے کھل نہ جائیں اور لاس میں یہاں بھی تھوڑا سا لگا کے اس طریقے سے تو آپ کا ایک سموسہ ریڈی ہو گیا آپ نے اس کے کورا رشیترا اس کو بند کرنا ہے تاکہ جب فرائی کر رہے تو اس کے اندر آئل وغیر آنا جائیں تو اس طریقے سے میں سارے سموسے بنا لوں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا کچھ فرائی کر کے بھی میں نے اس طریقے سے سارے سموسے اس کو فیلنگ کر لی ہے اور اس طریقے سے فریزر بیگ میں ڈال کے میں اس کو فریز کر دوں گا اور میں نے کچھ فرائی کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو سموسے کی ریسپی پسند دی ہوگی اگر پسند دی ہے تو فریز میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میری طرف سے سب کو رفضان مبارک